بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوورز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیٹ پوائنٹ مرے ساتھ دیں گے کرسے چیچتی ساتھ سینر تیجر نگار ہند لندن سے ہمیں جوائن کریں گے ناظرین کل پی ای اے کا تیارہ پی کے سیکس سیکس ون اویلین اگری بھاسے کا شکار ہوا تیارہ میں ٹوٹل اٹھالیس افراد سفات تھے جن میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ چکا تمام افراد لکمہ اجل بنے ناظرین تیارہ خراب ہوتا ہے کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے وہ تب تک علمناک حادثہ نہیں بنتا ہے جب تک اس میں کوئی ناکوش لابلٹی ہو کل اگر ہم دیکھیں تو میڈیا میں ایک ہی شور چل رہا ہے اٹھالیس افراد تیارہ میں سوا تھے جن میں جنہیں جم شہد بھی تھے وہ ہم سب کیلئے قابل اترام تھے پاکستان کا سرمایہ ایک عظیم سنہ خان تھے اس سے پہلے جب تک وہ سنگر تھے تو عظیم سنگر تھے انہیں پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا پھر سنہ خان اور پھر مبلغ بنے اسلام کا اور پاکستان کا نام روشن کیا وہ ہمارا سرمایہ تھے لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو وہ حادثہ گنا جاتا ہے لیکن جب بھی کوئی سلیبرٹی اس میں اس سے نقصان ہو، کوئی سلیبرٹی ڈسپرس ہو تو پھر وہ حادثہ جو ہوتا ہے والم ناک حادثہ بن جاتا ہے اس کے علاوات تیارہ خراب تھا کچھ عرصے پہلے لاہور میں تیارے کا ڈسٹرپس ہوئی تھی تیارہ رن میں سے اتر گیا تیارہ نیچے سے بھی ڈسٹرپ ہوا اور اس کا جو لینڈنگ گیر تھا وہ بھی خراب ہوا تھا وہ یہی تیارہ تھا جو کل حویلیاں کے قریب پاڑیوں میں تباہ ہوا اس تیارے کے مطلق کپتانوں نے با رہا کہا کہ تیارہ خراب میں ٹک کروا کر دیا جیتے کہ نینجینئرز ہر بار سے پاس کر دیتے تھے کیا وجوہات ہیں کہ ہر حادثہ گنا جاتا ہے جب تک اس میں کوئی سلیبریٹی نہ ہو والم ناک حادثہ نہیں بنتا اس سوال کے جواب پی ام بڑھتے ہیں کیسر جیسی صاحب بھی جانتا ہے کیسر صاحب کیا رائے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ملک میں کوئی سلیبریٹی یا کوئی بڑا شخص حادثہ میں جب نہیں ہوتا تب تک وہ حادثہ صرف حادثہ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی کسی بڑی شخصیت کا نام آتا ہے وہاں اب ناک حادثہ بن جاتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 لاکھوں تلام ہم اس روڑوں قلود ازاد سے ایک طرف پاسی مقاسد ربے کائنات میں کن کہن کر اس کائنات کو تکلی کی جس ماہ ربی لبل کی بابرس حادثی ہیں تو حادثہ اس کا کوئی وقت کوئی ٹائم کوئی ایسپیکٹیشن نہیں ہوتی حادثہ کہتے ہوتے ہیں کہ جو اچانک ہوتے ہیں جو بلینڈ کی ہوتے ہیں وہ حادثہ نہیں ہوتی وہ ایک ایونٹ ہوتے ہیں تو پاکستان میں جتنے کردئے کے ساتھ حادثے ہوتے ہیں تو وہ میرے خیال میں یہ بڑے بلینڈ ہاتھ سے ہوتی اس کو بلینڈ ایونٹ میں کہتا ہوں میں اس کو حادثہ ہی کہتا آپ کو بتا ہے کہ ایک شہرہ خراب ہے اس کی پھر آپ نے چڑھا دی ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ بھئی اس بچے کی تیاری نہیں ہے وہ میٹر پاس ہی کھا سکا آپ اس کو ایپ ایسی کے گناہ دلوازی کریاں کوئی نیوکھا سکاں بٹھا دے ہو ہرے مونٹا پاس ہوئی جائے لیکن افسوس کی پاس یہ ہی ہے کہ حادثہ اپنی بیر تک حادثہ رہتا ہے جب تک اس میں غریب عام شہری اور اس کے اوپر ایک بات ہوتی ہے پوڈی سی اور وہ بھی بریکنگ نیوز کے لیے تک پوڈی سی ریٹنگ آ جائیں لیکن اتفاقی بات ہے کہ کب اس ہی یہ حادثہ کے اندر پسلپٹی آ جائے تو وہ ثانیا بن جاتا ہے قومی ثانیا یہ ایک بڑی تشتبیل اور اور یہ مانے مانچرے کی بڑی یہ بڑا بیانہ کے سب کی جنکل ہے میں اس کو سب سب نہیں بول لیا جاتا کیسر صاحب اگر دیکھ کر جائے تو وزیراعظم صاحب نے آج صرف جنید جمشید کے بیٹے کو فون کر کے تازہیت کی جبکہ تیارے میں ٹوٹل اٹھالیس اپرات سوار تھے لیکن صرف ایک جنید جمشید کے بیٹے کو فون کر کے وزیراعظم صاحب نے تازہیت کی میرے بھائی کوئی بھی ہے اس کو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ لامہ صاحب ہے یہ قادری صاحب ہے یہ جناب جمالی صاحب ہے یہ جلالی صاحب ہیں اور وہ یہ کام بندہ فینس کو داری رکھ لے ٹھیک ہے تو وہ اس کی ساتھ بھی کھیڑی پہلے کوئی ٹھیک ہے یہ ہمارے پر خومی گراوٹ ہے اقلاقی گراوٹ ہے یہ ہماری کون کی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تو سپرندے کو ٹوپ مرنا چاہیے کہ اگر دیکھیں نا آپ ساٹھ بندے آپ کی وجہ سے ان کی ہاتھ تربی ہو رہی ہے آپ بہت جنت میں جا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کی وجہ سے ساٹھ بندوں کی ہاتھ تربی ہو رہی ہے میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں جی میں تو مجھے کوئی کمان نہیں ہے کہ اس تیارے کے اندر ویسار پانے والے کہ خود ہو جانے والے تمام عبراد شہید ہیں جو ظاہری طور پر ہم ایک معاملہ نظر آتا ہے لیکن میں صرف ایک سبق کے لئے عوام کے لئے ایک سبق ہے نا کہ مون کسی بھی ایک کچھ بھی آس پستی ہے تو میں احترافی ہمیں سبق کے لئے بات کر رہا ہوں اور مجھے ذاتی طور پر بہت افسوس ہوئے جو نیجم چھیت کا کہ وہ اتائی کن تھا کہ آپ کسی بھی شعبے میں ہیں تو آپ اگر اسلام میں آ جاتے ہیں تو آپ کو عزت بھی ملتی ہے اور آپ کی وجہ سے اسلام کی بھی عزت ہوتی ہے لیکن میں کسی اور پید اس سے بات کرنا ہاں جا رہا ہوں وہ ہے احترافیہ اب یہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم شاید جنگیں خندق کا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور شاید مراکمے میں سے جیسے جلدن نیچی چکا کے بیٹھے ہوئے ہاموچی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پلاہ بیٹھے ہوگی پلاہ بیٹھے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جردن سوڑی تھی مصادی کہ جنگل میں گئی اچانت ایک خیلس کا نام ہویا جاتا ہے کہ پلاہ بیٹھے ہوگی انہوں نے بڑی جہاں مردی سے لڑتے ہوئے جنگل میں گئے جنگل میں گئے وہ شہید ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی سے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمانے لگے کہ وہ دولت میں جلا گیا سارے صحابہ اکرام پریشان ہوگی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک پتہ اتنی جوان مردی سے جہاد ہی کرتے ہوئے گیا اور آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خبر کھاتی ہے کہ ان کو جان کے دوران ذکموں کی اتنی ویدہ شدت سے ذہم لگے تھے کہ وہ اس کو پرداد نہیں کر سکے انہوں نے اپنی جان ادھا اپنی دلوار سے لے لی اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ بشی کی صدا کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ باقی پیسریں اوپر جا کے انہیں ہیں ہم ہمارے دنشتی ہو کم ہے کہ آپ اتنے لان رکھیں میں صرف اچھراکیات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بیس افراد کو سانے گلا دیئے چار ہزار افراد پر اٹھیں دیئے 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 موڑوی کا حساب تابق اس کے مطابق ہم بات جائے بڑے بڑے لوگ آئے عدل کرے سے تھر تھر کمڑ دیاں چھانا آلے اور فضل کرے سے بکشیں جانے میں میں مگا لے یہ ہمارا اخلا کی طور پر قوم جس بستی کے اندر جیدی کی ہے میرا خیال ہے کہ اس کے بعد سوائے افسوس کے اور سوائے سائی اور ہوشش کے اور کوئی چاہتا نہیں ہے یہ واقعہ افسوسناک ہے تیوی کے اندر سارا ٹیوی سوگوار تھا ہاتھ چینل سوگوار تھا یہ وہ قوم ہے جو حادثہ ہونے کے بعد بھول جاتی ہے پھر نئے حادثے کا انتظار کرتی ہے جب وہ حادثہ ہو جا کرتے ہیں پھر یہ ڈرامے بادی کیوں تردنے ٹیوی پر آکے ہاں وہ ایکر ہوں کوئی اور ہوں مجھے کو دوست بتا رہے تھے کہ ابراہم اللہ کے لکھا ہوا سکریپٹ پاڑھ کے سنا رہے تھے جو افسوس کے لیے کچھا باباچی کے پرنوں قرآن پر پوائنٹ لکھے ہو پاڑھ کے سنا رہے تھے لوگوں کے سنتی بھی نیچرل نہیں ہے یہ ساری ساری قوم ڈرامے باد ہیں ٹیوی اینکر ہو کوئی اور ہو جائے یہ اپنی ویورشپ کے کیمچر کرنے کے لیے ریٹنگ کے لیے اپنے آپ کو بڑا مومن اور بارسات حافظ کرنے کے لیے یہاں تو ایسے ایسے دوگ اپنے آرٹیکل لکھنے سے پہلے حساس اوضر قرآن کہتے ہیں جن کا آرٹیکل پڑھنے کے بعد کمان ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا مولوی ہے اور پتا جاتا ہے کہ یہ چاچا کوپی ہے یہ ہے ہماری قوم اپنے آپ کو بڑا مولوی ہے جی ناظرین قوم کا مہار انتہائی گر چکے ہم وہ لوگ بن چکے ہیں جو ایک حادثے کے بعد دوسرے حادثے کے انتظار کرتے ہیں جب حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو چند دن اس حادثے پر ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ ہائے وہ ہمارا اپنا تھا ہائے وہ جہاں تھا لیکن چند دن گزرتے ہیں ہم اسے بھول جاتے ہیں پھر کچھ عرصے بعد ایک نیا حادثہ ہوتا ہے پھر ہم اس ڈرامے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں پاناما کیس کی مدیراعظم میاں محمد وائشویس صاحب اور ان کے خاندان کا نام ہے پاناما کیس کی آف شور کا ممکنی ہے اس کا کیس چار ریپ سپریم کورڈ میں اس کا متعلق ہے میڈیا سے مفتقل کرتے ہوئے خرشید شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس میں ہم نے اپنی داڑی کسی اور کے ہاتھ میں پکڑوا دی ہے داڑی سے کیا امراض ان کی عزت ہے یا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاناما کیس انہوں نے پارلیمنٹ میں حل کرنا چاہیے تھے لیکن انہوں نے اسے سپریم کورڈ میں بھی دیا کیسے صاحب خرشید شاہ صاحب کل کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی داڑی کسی اور کے ہاتھ میں پکڑوا دیا سپریم کورڈ کے اس میں پاناما کیس میں دیکھیں یہ اس کے معاملہ سیاسی تو یہ اس کا تھا اور پیپل پارٹی کا موقف تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر لائے جائے اور پارلیمنٹ کے دوسروں کی تھی یدیجیں پر لے یہ بھی بریاں ڈالی جائیں بجائے کے ذالت میں جانے کے اور بریاں فیصلہ کریں کہ بھی اس کا کیا کرنا اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے پانچ سال چاند سال سے یہ پچھلے تقریبا پونے چاند سال ہو گئی ہیں پونے چاند سال یہ سنڈ تھی نہیں لگا اتنے ہم سے میں پارلیمنٹ سے کوئی ایک سام بھی بندے کے پتروں حالہ نہیں کیا کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں جس میں پارلیمنٹ نے کہا کہ ابھی یہ ہم زندہ ہے ٹھیک ہے یار ابھی ہم امید سے ہیں پہ ہم دور سوئیوئی لینکی بھی پارلیمنٹ ہے جس کے سب کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں ہوتی جس کی کمیٹیوں کے اثر پر یعنی آپ وہاں پر سٹینک میٹی سینڈ کی لے لیں یا خومی سمری کی جس کوئی ایسا اکسٹیوٹی ہے ہی نہیں ہے جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے دیکھیں پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جو سپریم پورڈ کے لئے قوانین بناتا ہے اور سپریم پورڈ اس قانون کے سینڈ فیصلہ کرنے کی بابند ہوتی ہے لیکن اس پارلیمنٹ کی بے توکیل ہی یہ ہے کہ وہاں پر پورڈ ہی بانتا بھی اپنا کیس پر جانا نہیں ہی جاتا ہوتے پسائک اگر میں یہاں لے گیا میرا کیس کھنٹے نیا رکھ جائے گا کہ وہ کیس سیسر رضا آبدی کا پرانے کیس جسٹس کے خلاف ہو یہاں پر نام آگا اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ انہیں پسائک کہ اگر یہ روایہ جائرم پڑھی اگر میں تھوڑی سی سزا ہو گئی تو میرے پیوٹی کیٹی جوما جلدیا نے میں بھی سے ملٹر شاہی پہ جو رہاں انہیں پتا ہے کہ پھر اعتصاب چلے گا تو پھر لگڑا صاحب کو لگے گا جی خرشید شاہ صاحب کو پاتا ہے کہ وہ خود بھی ملٹر شاہ کے نام سے مشہور ہیں اور کرپشن کرکی آگے بڑے ہیں لہذا وہ نہیں چاہتے کہ سپریم کورڈ اس کیس کا فیصلہ دے یا جو بات ہے وہ اعتصاب کی طرف چلے توقس میں محترم خرشید شاہ صاحب جوما ہوں خود بھی آ سکتے ہیں شیخ رشید صاحب نے سپریم کورڈ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گسٹو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورڈ کے تمام جرجس قابل اعتماد ہیں اس لئے امید ہے ان احصاب ملے گا اور کسی طالع آزمہ کی ضرورت نہیں ہے آج سپریم کورڈ نے تمام فریقین سے جواب طلب یہ تھے کہ کیا کمیشن بنایا جائے یا نہیں اس کے جواب میں شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ وہ نور خان کمیشن کے رکند رہے ہیں لیکن پاکستان میں کمیشن سے کچھ نہیں نکلتا کیسے سب؟ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ وہ نور خان کمیشن کے رکند بھی رہے ہیں پاکستان میں کمیشن سے کچھ نہیں نکلتا سپریم کورڈ کے جرجس ہیں وہ قابل اعتماد ہیں اور اے نہیں چاہیے کہ اس کیس کا فیصلہ دیں دیکھیں بات تو کیسا ہے کمیشن جو ہے وہ ایک نبے دلے ایک آس ٹیرہ میٹر کے اندر کام کرتا ہے جبکہ اوپن ہیڈ ادالت کے اندر ہوگی یہ وہ بھی سپریم کورڈ جس کے دائرہ احتیاط کی بلست کا کوئی نظر ہی نہیں ہے سمندر کی طرح سارے کنہارے کلہیں رکھے ہوئے ہیں کہ جس چیز پر وہ جائیں جس کیس کو جیسے جائیں وہ تمام کر سکتے ہیں جس کو جائیں وہ لای ناظر کر سکتے ہیں اس عدالت کے اندر اپوزیشن ریڈر سے لے کے سابقاروی چیز اور منسٹروں سے لے کے سیکٹریز اور وہاں پر خود جیس جس کے بیٹے کے کیس بھی آتے رہے ہیں یہ اس کا دائرہ کار واقعہ ضرورت ہی ہے اور اگر کمیشن بن گیا تو دو ہی چیزیں پاکستان میں سب سے پوری ہیں آپ کو پتا ہے اور دوسرا کمیشن کیونکہ ایک سکتر کمیشن کیونکہ ایک سکتر کمیشن جھوڑ جاتی ہے اور دوسرا کمیشن آپ نے جو کام کرنا ہے آپ کو وہاں پر کمیشن دینی پٹھتی ہے یہ کمیشن اور کمیشن اور کمیشن کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ تو پہر خراب ہے ہاں اگر اُس پر اوپن ہیرنگ ہوتی ہے تو ان کو پھائیدہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر عدالت اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ یا کمیشن پڑے کا یاد ثبوت ناکافی ہے یاد ثبوت ناکافی ہے اور گیٹ کو ڈسمس کرتے تھے میرا خیال ہے کہ یہ گیٹ پہلے ہی جیسے میں پہلے ہی کہتا رہا ہوں کہ یہ سیانسی گیٹ ہے تو صورت میں آپوزیشن جماعتوں کو یعنی جیسے میں عمران صاحب کا عمل ہے جن کو فائدہ ہو جائے گا کیونکہ اس جگہ پر آگے فتح ہوئے ہیں کہ جو ٹکر ایسے بن چکے ہیں جس کے بعد نوازٹری پیمری کا پریزر کلانا آسان ہوگا بجائے اس کے کہ یہ آگے کمیشن میں جائے ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں مران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے نکلتے ہوئے میڈیا سے گفتگی بنی گالا پہنچ گئے وہاں پہ ان کا کہنا تھا کہ کمیشن بنانے کے جو پریزلہ میں سے مستق کرتے ہیں اور ہمیں سیک میں نہیں ہیں کہ کمیشن بنے اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بڑا دلچسپ بیان دیا جس میں خان صاحب کی کہنا تھا کہ اگر میاں صاحب استیفہ دے دے تو ہمیں کمیشن قبول ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے سپریم کورٹ سے گفت بھی کی کہ کیس کی ہیرنگ روزانہ کی بنیاد پر کی جائے تاکہ کیس جلدی ختم ہو سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس صاحب کا اعلان ہو چکا ہے جسٹس میاں ساکر بنیسار صاحب کو نئے چیف جسٹس صاحب پاکستان مکر اڑکا دیا گیا ہے اگر کمیشن بنتا ہے وہ کن جلجز پر مشتبل ہوگا اگر اس میں چیف جسٹس صاحب پاکستان آتے ہیں تو تیس سے تیس دیسمبر کے تو انہوں نے چلے جانا ہے اس کے بعد کمیشن کے کیا ہوگا مرام خان صاحب کی طرف چلتے ہیں تو کہتے ہیں کمیشن منظور نہیں ہے اگر میام صاحب استیفہ دے دیں تو کمیشن منظور ہے کیسر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ میام صاحب استیفہ دیں تو معیشن منظور ہے اگر میام صاحب استیفہ نہ دیں تو معیشن منظور نہیں ہے چا یہ بتنگ سدور کے تنیا ہم کمیشن نہیں فقط میں کا منظور نہکرتے ہیں تو یہ ان کی پرانی حاض Ар经ز�가 کہ جو پیان انہوں نے عدالت میں دینا ہوتا ہے وہ آنکھے پائن سے دیئے ہیں بلیس کانسلس میں جو بلیس کانسلس میں کرنا ہوتا ہے وہ جا کے عدالت میں بتاہ دیتے ہیں تو یہ مضلیات ہے جو آپ نے بات کی ایک جسٹس کی ساکب کے ساتھ جی وہ سرمیسل آسپیٹل کے مارے دوست ہیں دکٹر ساجت کے ساتھ کمسلٹنٹ ہے میڈکل کمسلٹنٹ ہوں کہ یہ بھائی ہے اور یہ میرا کہہلا ہے کہ ساتھ 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 کو دیکھا جائے اور ان کی فیملی کو دیکھا جائے تو میرا کہہلا ہے کہ پڑے ہیں اوپن 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 خدا در لیکن ٹھوکے ٹھاکے ٹھوکے ٹھاکے سمجھے یہ صحابی کا صحابی رہا ہوتا ہے دنسول کیلکلیٹنٹ لائے جو آرنے والے اور اور انگر تو اس پیسن میں دیکھا جائے تو ساتھ 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 سے آپ دوات کچھ لیکنٹھیں ساتھ 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 جو ڈیجمنٹ ہوتی تھی آپ ان لیے دو نیر ساتھ کو نکال کے دیکھ لیں باقی سکریم کورٹ کے جان یا وای فائلنگ کرتے ہیں لیکن ساکر 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 کی جیجمنٹ جو تھی وہ افسر فیصلوں کے اندر پر آپ کو ملتی تھی یعنی جو انہوں نے جیجمنٹ ہی افسر ویسے تھی ہے وہ ہی بنیادی طور پر تفریقی فیصلے کا حصہ بھی ہے تو اس طور پر دیکھا جائے تو اس میں پرشائی سیلیزم تو نرد آتا ہے لیکن ایک بات بڑے افسوس ہی ہے اور وہ کچھ ہی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو طرح کو ہو تو پیکشی بیٹھوپے کا ہاں وہ کوئی چینل ہو جائے کوئی خبار ہو جائے کوئی جمانے صدر ہو جائے کوئی بیوروکریسی کا ہو جائے آرمی چیپ کو ہو جائے پولیس کے ہینڈ کو اور یہ سارے کا سارے کوئی ڈاکٹر مہدی کے ڈاکٹر کا کوئی چوبہ ہو جائے کوئی پریسپل ہو جائے کسی ڈپارٹمنٹ کا یہ سارے گینے کون تو بڑی ہائی بھی پرفیشنل جواب رہے ہیں لیکن بنیادی تو اس پر یہ پولیٹیکل جواب ہوتی ہے انتھائی ہی پولیٹیکل اب یہ دیکھ رہے ہیں ایک وہ جنس جو کہ نپی تو بھی بات کرنے کا آردی ہے پرفیشنللزم میں وہ اپنے شعبے کی سیاست میں کس طرح پر فارم کرتا ہے یہ ہے سوال ساکر نسار بند اور اس کیا منزلے تھے جی وہ اپنے عدد کے کس طرح استعمال کرتا ہے اور کس طرح کے وہ ڈیسیجن دیتے ہیں ناظرین بلاول بوٹو زردارین نے اپنے چار مطالبات پر عمل درامت کے لیے کومیٹی تشکیل دے دی اس کے علاوہ بلاول صاحب کا کہنا ہے کہ آئندام انتخابات دوہزار سترہ میں ہوتے نظر آ رہے ہیں اور جنوری دوہزار سترہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ لاہور میں بیٹھیں گے اور لاہور سے بقاعدہ اپنی پولیٹکس کا آغاز کریں گے ناظرین پچھلے کئی دنوں سے یہ نیوزم بریک کر رہے تھے کہ پیپل پارٹی کی آرہ ماہ پہلے اپنی الیکشن کمپین کا بقاعدہ آغاز کرے گی بلاول بوٹر زرداری صاحب نے بقاعدہ انٹرویوز دینے شروع کر دی ہیں نریب عفظل چند ہو یا کمروزمان کائرہ ہو شیری رحمان ہو یا باقی جتنے لوگ وہ پارٹی سے اوپر لے کے آ رہے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہیں دیکھا جنہیں تو زرداری صاحب نے ریجیکٹ کر دیا تھا یا زرداری صاحب کے دور میں پارٹی میں امیت حاصل نہیں تھی اسی ہوئی کی جا سکتی ہے بلاول صاحب وہ پارٹی کو لے کر چلیں گے لیکن ایک بات پھر ہوئی کہ ہم پچھلے کئی جنہوں سے کہہ رہے ہیں کہ پارٹی الیکشن کمپین کی تیاری کر رہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بلاول صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن دوزار سترہ میں ہوتے نظر آ رہے ہیں تو اس پر ہم جلتے ہیں کیسے صاحب کی طرف کیسے صاحب بلاول بوٹر صاحب فرماتے ہیں کہ آئندہ عام انتخابات وہ دوزار سترہ میں ہوتے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جنوری میں جو ہے وہ لاہور پہ بیٹھ کے اپنی پولیٹکس کا آغاز کریں گے دیکھیں جو دوزار سترہ کو انہوں نے کہا ہے یہ بنیادی سورپہ کے لالی پاپ ہے یا امید کی ایک کرن ہے یا لوگوں کو بڑا سا ٹھٹا کرنے کے لیے بات ہے یا اپنے ورکر کو امید رہنے کی بات ہے جو لوگ نواز شریف کی اکومت کو دیکھنا جاتے ہیں نہیں دیکھنا جاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یا روز دوزار سترہ شروع ہے کسی وقت بھی اکومت کا آسانمہ ہو جائے گا اپنے ورکر کے لیے یہ ہے کہ آپ کی باری شروع ہونے والی ہے بس جلدی زیادی کرو تو یہ تھوڑا سا جو ہے چاہے کی پیالی میں طفان لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی سٹکتگی ہے حالان کے اور لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف آپ ارلی لیکن کا اعلان کر دیں گے لیکن نواز شریف وہ بانگل پتے میں نہیں کٹا ہوا جب وہ بنتے جاڑے کریو سکتے ہیں ساتھیں کریو سکتے ہیں وہ بولٹ کریو سکتے ہیں وہ آلہ ہو جی گاروں کو اپنے جنگل میں پھسا سکتے ہیں جال تیکھ سکتے ہیں دانہ ڈال سکتے ہیں لوگوں کو تو ان کے لیے ان کو پاکل خودے میں کٹا ہے کہ ایک ساتھ کی کمیشنیں وہ نہ کھائیں اور وہ کسی اورگے کھاتے میں ڈالتے ہیں جب آپ کا ایک ایگریمنٹ ہو جکے وہ کبھی بھی اقتدار نہیں چھوڑیں گے مارک لوگ ہوتے ہیں ایسے زیدی ہوتے ہیں تو اس کو آخری موقع پر بھی جو ہے نا وہ جوتے مارک پر آرنا پڑھتا ہے کیونکہ تیرا خائم حتم ہوگی آپ سے تو اثر دیا ہے یہ وہ نواز شریف صاحب ہے جن کے بارے میں اس وقت یہ جو زیرعالہ سے انٹہیرن گومنٹ کے چاچا چیڑی وہ کہا کرتے تھے کہ اقتدار تو یعنی پجاب کو وہاں سے کنٹرول کیا جا رہا تھا وہ تو اقتدار ان تک پہلے ہی منتقل ہو گیا تھا اللہ اکھن کہ عالم اٹھانے سے پہلے ہی بجاب کو وہ منٹیل کر رہے تھے تو آپ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کے پاس اقتدار تھا ہی نہیں اور وہ قابل تھے سب اس کو مل گئے تو وہ چھوڑیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے طرف وہ اپنے ورکر کو قیار کرنے کے لیے عوامی تحریک اور تحریکن صاحب کے ورکر کو میٹ لانے کے لیے وہ تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے لیے اور دوسرا اپنا ایک پولیٹیکل کو بلتم والی بات سنانے کے لیے لوگ ہیں اچھا یار اس پر پروگرام اور پھر پتا جاتے کہ ایک جیسے بیر پگاڑا ہوا کرتا تھا بابا نصر اللہ ہوا کرتا تھا یا کوپکی بات کرنے والے لوگوں سے اس طرح اس کو تھیانی تھیانی باتیں کرنے کی کوشش کرنے یہ مو اور مصور کی ذات جی ناظرین یہ مو اور مصور کی ذات ہم آگے بڑھتے ہیں محترم المقام عزتناب جناب مولا نصر رضی اللہ صاحب نے پیان دیتے ہوئے ایک سپریم کورڈ کے باہر ایک سوال نے پھر استدا کی کمیشن ہی بنایا جائے جو بین چاہیے فیصلہ نہ کرے بلکہ کمیشن بنائے اور کمیشن جو تحقیقات کر کے روزانہ کی مدانت پر تحقیقات کر کے اس کا فیصلہ سنائے اور دوسرا نے کہا کہ پناہ ملکس کی دلدل میں حکوران ڈولے کا جاز دنس چکا ہے کیسے جب یہ جماعت اسلامی والے کس جاز کی بات کہہ رہے ہیں جو دنس چکا ہے دلدل میں دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر بینچ کی فیصلہ نہ کرے دنے پی پر فیصلہ کرے یہ نون لیٹ کی پیڈی ہے اور ان سے کان پرسوں کے پروگرامیں بھی بات رہی پرسوں کو بیانت دلوان کیا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج کے دن اس بینچ کے بننے کاندیا دیا جائے گا تو انہوں نے ایک بھی پہلے کہہ دیا تھا ان کی آلت اسی طرح ہی ہے کہ کوئی بھی لڑکی گانت سے نکل بھی باگ گئی سارا گھنوں کچھاؤ اور وہ اس کی کلما پہن کر دی تو اور تکوے ہی سکر فکیر نہیں ہی سکر فکیر نہیں مہم پر کو پیچھ کرے جیسے صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی کیسے صاحب ناظرین شاید ہمارا آپ کو سمجھ کتا ہو گیا یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آپ کی خدمت پہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دیکھا بی